اسلام علیکم جی آج یہ میڈیا والے آئے ہیں مجھ سے سوالات پوچھنے کے لیے وہ بتا نہیں کون سے آپ سوال ایک تو میڈیا والے جان نہیں چھوڑتے تو میں نے ان سب سے کہا بیٹھ جو سب بیٹھ جو اور میں سب کو باری باری دوں گا جس نے بھی مجھ سے کرنا ہے وہ ایک ایک کر کے کرے سب ایک ہی دمنا کرے سب یعنی ایک ایک کرے اور سب کو ایک ایک کر کے میں دوں گا چلو جی سوال کرو مولانا صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک قانون نافذ ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے مجھے پتا تھا آپ نے اسی قانون کے بارے میں یہ جو پاس ہوا سوال کرنے ہیں اسی لیے دن رات فون کر کے ٹائم پوچھ رہے ہو مولانا صاحب مولانا میرا نام مولانا فضل الرحمن اور میرے مو بھی مٹا دو لام کے آگے جو علی فرس کو بھی مٹا دو اور مو کے آگے جو علی فرس کو مٹا دو بکایا جو بات جاتا ہے میں وہ ہوں وہ ملانا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو قانون پاس ہوا مجھ سے پہلے پیچھا گیا تھا کہ مولانا صاحب آپ سڑکوں پہ تو نہیں نکلو گے ہم نے یہ قانون پاس کرنا ہے میں نے کہا جی آپ قانون پاس کرو ہمیں خوشی ہوگی آپ قانون پاس کرو گے تو میں بھی میاں شباز شریف سے میں نے کہا کہ میں بھی پھر شادی کر سکوں گا نواز شریف سے میں نواز شریف سے شادی کروں گا اسی لیے تو میں نے یہ قانون پاس کروایا ہے اور دوسرا میں نے کہا شباز شریف کو تو یہ جو خان صاحب پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں نے بھی آج کالا چشمہ لگا لیا کہ شاید میں اس کو نظر نہ ہوں ویسے میرے چہرے پہ بہت اچھا سوٹ کرتا ہے کالا چشمہ تو اب آپ سوال کرو جی آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہو مولانا صاحب آپ نے تو جب سے یہ قانون پاس ہوئے آپ نے تو اپنی داڑھی بھی کالی کر لی اور اینک بھی کالی لگائی ہوئے کیا بات ہے آپ کی آپ کو میری داڑھی اور اینک نظر آئی میرے بال دیکھو مولانا صاحب آپ کی پاگ کہاں پہ گئی پاگ اتار دیا ہے جب سے یہ قانون پاس ہوا تب سے میں نے پاگ کو اتار دیا ہے اور میں نے تو خان صاحب سے بھی یہی کہا رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب آپ نے دو شادییں تو کی ہیں اب آپ ایسے کریں کہ آپ تیسری شادی کر لیں وہ شادی آپ شوباز شوباز سے کر لیں یا ہمارے ڈالر سے کر لیں کسی ایک سے آپ بھی شادی کر لیں آپ بھی انجوائے کریں ہم بھی انجوائے کریں یہ جو پاکستان کی بادی باڑ رہی ہے یہ نہیں بڑے گی اب مرد مرد سے شادی کرے گا اور اتارہ سے شادی کرے گی نہ بادی بڑے گی نہ ملک میں بیروزگاری ہوگی نہ ملک میں مہنگائی ہوگی اور نہ ہی ملک میں کوئی غریبی کہ چرچے ہوں گے نہ ہی کہیں گے کہ ہم بیروزگار ہیں ہماری بادی باڑی اب اس قانون کے لئے مجھ سے پوچھا گیا تھا بقیدہ مجھ سے رائے لیگی میں اس قانون کے حق میں ہوں حق میں ہوں اسی لئے تو میں نے سب کو بتا دیا کہ اس قانون کو جتنا ہو سکے سپورٹ کرو سپورٹ کرو کیونکہ یہ مرد مرد سے شادی کرے گا تو مزہ آئے گا آپ شادی کر کے دیکھو میں نے تو رادہ کار کالی داری میرے بال میرے یہ چشمہ کیوں لگایا کیونکہ اب میں ابھی کسی مرد سے شادی کروں گا مجھے بھی مزہ آئے گا آپ بھی مرد سے شادی کرو مرد سے مرد شادی کرے اور عورت سے عورت شادی کرے میں تو صرف ایک اپنا مشورہ آپ میڈیا والوں کو دے رہا ہوں کیونکہ ہمیں پاکستان کی عبادی کو کنٹرول کرنا ہے اور ایسے ہی کنٹرول ہو سکتی ہے یہ دیکھو میں نے یہ جو دھاڑی ہے کالی ایسے نہیں کر لی ہے اسی لئے کی ہے میں نے لوگ کہتے ہیں سفید کیا میں نے کالی کار لی ہے جب سے میں نے یہ قانون پاس ہوتا ہے وہ دیکھا ہے اور کروایا قانون اسی لئے کروایا آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا میں نے بتا دیا ہے یہ قانون ہم نے اسی لئے رکھا ہے کہ مرد مرد سے عورت عورت سے شادی کرے تاکہ ملک پاکستان کا کوئی عبادی اس میں کوئی عبادی نہ بار سکے نہ اس میں کوئی بے روزگاری ہو سکے اور کوئی یہ نہ کہے جی اب ہماری پاکستان کی عبادی بار رہی ہے نہیں یہ عبادی روکنے کے لئے ہم نے قانون پاس کیا ہے قانون پاس کیا باس